اسلام علیکم میں ہوں عباد جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے پاکستان کے تمام میڈیکل سٹوڈنٹس اس وقت ایک عجیب ہی کیفیت سے دوچار رہے ہیں پانچ روز بعد ان کا ایم ڈی کیڈ کا امتحان ہونا ہے تیرہ تاریخ ہے جو کہ امتحان کے لیے فائنل کی گئی تھی سٹوڈنٹس مطالبہ کر رہے ہیں دو ہفتے کے ڈیلے کا اور جناب کیا کچھ ڈیلے ہو رہا ہے کیا کچھ کینسل ہو رہا ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں لانگ مارچ کا اعلان ہو چکا ہے یہ آج یعنی منگل کے روز اس کا آغاز ہونا تھا انیشلی یہ ڈیر دی گئی تھی آٹھ تاریخ لیکن پھر اس کو بعد میں ایک دن آگے بڑھائے گیا نو کر دی گئی اور پھر ایک اور خبر آئی فائنل ڈیسیجن یہ ہوا کہ جناب دس تاریخ یعنی جمعیرات کو دو بجے سے یہ لانگ مارچ شروع ہوگا ابھی لانگ مارچ شروع ہونے میں پورے دو دن ہے لیکن صورتحال کیا پیدا ہوئی ہے اچھا پی ایم سی کے کان پر کوئی جونئی رینگ رہی پی ایم سی یہ نہیں دیکھ رہی کہ حالات کتنے خراب ہو سکتے ہیں دوسرے شہروں سے جنروں کو آنا ہے اسلام آباد اور اب تو یہ چونکہ فیصل آباد سے بھی یہ لانگ مارچ نکلے گا یہ وزیر آباد سے بھی نکلے گا تو یہ کتنے سارے شہروں کو جیم کرتا ہوا کور کرتا ہوا جائے گا تو وہاں کے تمام سٹوڈنٹس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ پی ایم سی سمجھ ہی نہیں گئی ہے اچھا آپ دیکھیں جیسے یہ لانگ مارچ کا اعلان ہوا ابھی تو دو دن ہے لانگ مارچ میں لیکن کیا ہوا ہے بھی یہ ہوا ہے کل جتنے بھی امتحانات تھے نمل یونیورسٹی میں وہ جناب سب کے سب کینسل کر دیے گئے ہیں وہ پوسٹ پون ہو گئے ہیں اسلام آباد میں جتنے بھی تعلیمید آ رہے ہیں وہ سکولز ہوں کالجز ہوں انیورسٹیز ہوں وہ اگلے دو روز کے لیے بند رہیں گے آٹھ تاریخ نو تاریخ آج اور کل دونوں دن تمام سکول کالجز بند رہیں گے یہ دو کون سے دن ہیں جس میں لانگ مارچ سٹارٹ نہیں ہو رہا ابھی تو میٹنگ سل رہی ہیں ابھی تو ایف آئی آر کٹوانے کی بات ہو رہی ہے امران خان کی پر حملے سے متعلق اور وہ سارے پولٹیکل تیاریاں چل رہی ہیں اور لانگ مارچ شروع ہونے جمعیرات کو لیکن ان دو دنوں میں اسلام آباد کی انتظامیاں نے حالات کے پیشے نظر کسی بھی ناخوشگوار واقعی کے پیشے نظر فوری طور پر تعلیمی ادارے بند کر دیئے نمل نے اپنے ٹیسٹ اپنے تمام جو امتحانات تھے وہ ملتبی کر دیئے یونیورسٹی بند کر دی ایک جانب صورتحال یہ تو بھائی میڈیکل سوڈنٹ سے آپ کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں انہیں آپ کیوں اتنی خطرے میں ڈال رہے ہیں انہیں آپ کیوں اتنے بڑے رسک میں ڈال رہے ہیں کہ وہ یہ پیپر دینے آئے ہیں تو اپنی جانوں پر کھیل کر آئیں یہ ٹیسٹ ان کے مستقبل کا اس پر انحصار ہے ان کے مستقبل کا اس پر فیصلہ ہونا ہے اس کو اگر آپ اس پولٹیکل سینریو کو دیکھتے ہوئے چلیں سوڈنٹس کی تو آپ نہیں مان رہے ہیں ان کے تو اپنے ٹیکنیکل ریزنز ہیں اور بڑے جنون ہیں وہ سلیبس سے مطالق ہیں وہ پروینشل بک سے مطالق ہیں وہ ٹیکس بک سے مطالق ہیں وہ سارے ایشوز وہ سینٹر سے مطالق ہیں وہ بڑے جنون ایشوز ہیں آپ نے ان کو نہیں مانا آپ نے کہا نئی جی ہم یہ نہیں مانتے چلیں ایک لمحے کو ہم کہتے ہیں آپ نہ مانیں کم از کم یہ صورتحال تو دیکھ لیں آپ خود بھی پی ایم سی کے پریزیڈنٹ بھی پی ایم سی کی کاؤنسل کا کوئی ممبر بھی اگر ان حالات کا شکار ہو گیا خدا نہ خاص تھا اگر آپ کئی اس مجمع میں پھس گئے آپ اس رش میں پھس گئے سوچیں کیا بیٹے گی آپ پر اور کیا بیٹتی ہوگی آپ لوگوں پر سوچیں ان سٹوڈنٹس کا ان کے لیے اتنی مشکل کھڑی نہ کریں ٹائم بہت کم ہے وقت سے پہلے اعلان کر دیں کہ یہ جناب ہم ایم ڈی کیٹ کو دو ہفتے کے لیے بڑھا رہے ہیں جب یہ پولٹیکل سین کلیر ہو جائے گا یہ پولٹیکل اس وقت ہیٹ ہے یہ تھوڑی ختم ہو جائے گی چونکہ امید یہ ہے کہ یہ اٹھارہ بیس تاریک کے بعد اس میں کمی باقی ہو جائے گی تو جب یہ امید ہے آگے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ ٹیسٹ آرام سے ستائیس نومبر کو شیڈیول کرنے کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا سب کو اس پولٹیکل سینیریو سے نکلنے کا موقع بھی مل جائے گا سب کو پروپر تیاری کرنے کا جن کی تیاری ہو چکی ہے ان کو ایک بار ریوائس کرنے کا موقع مل جائے گا یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے یہ کوئی اتنا بڑا آنا کا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے آخر سات سپٹیمبر سے تیرہ نومبر تک بھی تو آپ نے ڈیلے کیا جہاں آپ سکسٹی سیون ڈیز ڈیلے کر سکتے ہیں وہاں یہ تھوڑی سی ڈیلے اور ہو جائے گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کے بھی کہنے پر ہو جائے بلاول بٹو زرداری صاحب ابھی آپ کا شمار ینگ لیڈرز میں ہی ہوتا ہے چلیں آپ یہ ریکویسٹ کر دیں شہباز شریف صاحب آپ وزیر آزم ہیں آپ یہ ریکویسٹ کر دیں مریم عورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات ہیں قادر پٹیل صاحب جنہوں نے یہ بل قومی اسمبلی میں پاس کروایا پھر سلیم آنوی والا صاحب نے اس کو سینٹ میں پیش کیا آپ ہی لوگوں میں سے کوئی آگے آکے اس بات کو کر لے کم از کم رسپانڈ کر دیں جواب دے دیں پی ایم سی سے ایک بار بات کر لیں یہ آپ کی لائیوی کانسل ہے یہ آپ کو منع نہیں کر سکتے ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ کسی منسٹر کو منع کر سکیں یہ تو آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں یہ آپ کے پپٹس ہیں جو آپ نے بٹھا دی ہیں آپ جو معاشی فائدہ ہو وہ آپ اس سے لے لیں وہ جو چھے چھے ہزار روپے پر ہیٹ جمع ہوئے ہیں وہ سب آپ رکھ لیں لیکن یہ دو ہفتے کے لیے بڑھا دیں خدارہ ان سٹوڈنس پر رحم کریں ان کی فیملیز پر رحم کریں ان کے حال پر رحم کریں ان کے ذہنوں پر رحم کریں ان کے مستقبل پر رحم کریں اس وقت یہ آپ سے تھوڑی سی ہمدردی تھوڑی سی رحم دلی چاہتے ہیں اس صفاقی کو اس بے رحمی کو اس ظلم کو پی ایم سی کی ہر دھرمی کو ختم کریں دو ہفتے کے ڈیلے کو آنا کا مسئلہ نہ بنایا تھوڑا سا اس کو پوسپون کر دیں چودہ دن سے کوئی دنیا ادھر کی ادھر نہیں ہو جائے گی کوئی یہاں ہر چیز کوئی ٹائم پر پرفیکٹ نہیں ہو رہی جو آگے کا آپ کا سیشن ڈسٹرپ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا آگے جو آپ کو کوئی چیز دو ہفتے بعد کرنی ہے اس کو آپ چودہ دن پہلے کر لیجے گا اپنے سیشن آپ سارے پہلے کر لیجے گا اگر کوئی تھوڑا سا بیٹھ کر آدھے آدھے گھنٹے ایڈمن کے لوگ یا ایچ آر کے لوگ یا اور دوسرے جو انتظامی معاملات دیکھتے ہیں وہ لوگ تھوڑا سا زیادہ کام کر لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ سٹوڈنٹس آپ کو دعائیں ہی دیں گے یہ ایسے ان حالات پیدا کر کے ان کو عذیت دے کر اپنے لئے بددعاؤں کا سامان نہ پیدا کریں نظر ایسا آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بددعاؤں کسی کو نہیں لگ رہی لیکن جب لگتی ہے نا تو پھر وہ انسان کہیں کہ نہیں رہتا پھر اس کی عزت کہیں کہ نہیں رہتی پھر یہ مال و دولت اور یہ پروٹوکول کوئی کام نہیں آتا تو خدا رہ ان پر رحم کریں یہ اپیل آپ سے روزانہ ہو رہی ہے اس اپیل پر غور کریں سنجیدگی سے غور کریں اور کوشش کریں عمل کرنے کی بھی اللہ اس کی جذہ آپ کو دے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ